بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کے سیاسی کریئر کی بات کرے تو پرکشش ساتھی خود اعتمادی ان میں بہت زیادہ ہے ان کے سیاسی کریئر 21 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا اور وہ بینظیر بھٹو سے بنو میں ملی 21 سال کی عمر میں اور اس کے بعد ان سے ملنے کے بعد انہوں نے پارٹا میں پارٹی کا چیف کارڈینیٹر ان کو جو ہے وہ لگا دیا اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو انہوں نے مجبورا جنرل پرویز مشرف کی پارٹی کو جوائن کر لیا لیکن جلدی جان چھوٹ گیا اور اکتوبر 2012 میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کر لی پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کر لی اور اس کے بعد انہوں نے مقصود نشستوں سے 2013 کے الیکشنز میں خصوصی جو نشستیں ہیں وہاں سے قومی اسمبلی کی رکن بن گئی ہیں لیکن اس کے بعد تمام ملزمات آپ کے سامنے ہیں عمران خان پر سیاسی دباؤ کے تحت لگائے گئے یا کیا کہانی تھی کس طرح سے لگائے گئے سارے معاملے پر ان سے جانے گے کہ ان کا کیا موقع ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے لیکن اب وہ ایک نئی پارٹی کے طور پر نئی پارٹی بنانے جاری ہے اس کے سربراہ کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک عورت اپنی پارٹی سامنے لے کر آ رہی ہے تو میں آرشا گلالائی صاحبہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں ویلکم تو مائی شو تینکیو مجھے یہ بتائیں آپ سب سے پہلے آپ کی پارٹی سے ہی بات شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی جی کے نام سے آپ لے کر آ رہی ہیں یعنی کہ گلالائی کے نام سے لے کر آ رہی ہیں کیا منشور ہے کیا نظریہ ہے اس پارٹی کا کس منشور کے تحت یہ پارٹی آ رہی ہے پاکستان کی سیاست میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک نئی پارٹی بھی اینٹری ماننے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ پاکستان طریق انصاف جی ایک تو پاکستان میں جو بدتمیزی کی ایک سیاست ہے اور جو گالم گلوچ کی سیاست ہے اور جو الزامات کی سیاست ہے میں سمجھتی ہوں کہ گلی گلی محلوں میں اب عوام بھی گالیاں ایک دوسرے کو دینے شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں جس چیز کی سب سے ضرورت ہے وہ ہے مہدبانہ طرز زندگی کی اور اس چیز کی علامت جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف جی جو ہے اس میں ہمیں ایک مہدبانہ طرز انداز بھی نظر آتا ہے اور ایک میسج بھی جاتا ہے عوام کو کہ مہدبانہ طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور مہدبانہ طریقے سے بھی سیاست جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور قائداز محمود اللہ چنہ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب نے سیاست کی اور ایک مہدبانہ طرز سے کی اور انقلاب بھی لے کر آئے جہاں تک اس کے منشور کی بات ہے تو منشور اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں غریب اور میڈل کلاس کے حکمرانی ہونی چاہیے اور جس طریقے سے ڈی جے بٹ کے ذریعے یا ہولوگرام کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے یا شیر آیا یا جیالہ آیا یا کھلاری آ گیا تو یہ چیزیں تو میں عوام کو اس وقت تک نہیں کہوں گی جب تک عوام اس قابل خود نہیں ہوں گے کہ ان کو شیر کہا جا سکے یا ان کو جیالہ یا ان کو کھلاری کہا جا سکے اور میں انشاءاللہ میں عوام کے جو غریب اور میڈل کلاس طبقہ ہے ان کو انشاءاللہ اس پاکستان میں جہاں پہ دولت جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں اسی منشور کے ساتھ پاکستان پیپل سکارٹی بھی آئیتی ہیں کپڑا مکان کا نعرہ لے کر منشور کے ساتھ تو پی ٹی ای بھی آئیتی ہیں کہہ کے کہ ہم یوتھ کو ریپریزنٹ کریں گے ہماری یوتھ کیا کہتی ہے ہم اس کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کی یہ جماعت ہے اس میں کوئی پرانے لوگ موجود نہیں ہوں گے آپ کا منشور بھی اسی جیسا لگ رہا ہے پھر تو جی ہمارے پاکستان کے آئین میں سب سے بھی کہ میں خود ایک میڈل کلاس طالق رکھتی ہوں اور میں خود ان کے مسائل کو جانتی ہوں میرے والدین جو ہیں وہ اساتذہ ہیں میں خود ان لوگوں کے مسائل کو جانتی ہوں اور لاہور میں جب میں گئی تھی تو مجھے ایک پولیس والے نے کہا کہ آپ ایم این اے ہیں اور آپ اتنی عام سی گاڑی میں ہیں اور پھر مجھے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایم این اے ہو کے آپ نے پیسے نہیں کمائے کیونکہ ایم این اے ہو کے تو اس ملک میں اربو روپے کمائے جاتے ہیں اور پھر لائف سٹائل بہت چینج ہو جاتا ہے بلکہ لیکن میں سیاست اپنی ذاتی مفاد کے لیے نام میں نے کبھی کی ہے اور احتساب کمیشن جس طرح سے عمران نیازی نے جس طرح سے میرے پیچھے انتقامی کا روائی کی اس کا ریزلٹ بھی سب کے سامنے ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے آئین میں جو ایک کلاؤز ہے 253 اس میں یہ ہے کہ ایک خاص شرع ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی جائدات کما نہیں سکتا جائدات بنا نہیں سکتا بلکہ تو انشاءاللہ اس کلاؤز کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر عمل کیا جائے گا اس کے پر چاہے جتنا بھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر عمل کریں جتنا بھی جو ہے لوگ جائداتیں کمائیں چاہے وہ حرام طریقے سے کمائیں ابھی تک پارٹی کا منشور جو مجھے سمجھ آیا ہے اس کے مطابق جو پارٹی کا منشور آپ بتا رہی ہیں کہ جو ایک نئی پی ٹی آئی آپ تشکیل دینے جائے ہیں اس کے مطابق میڈل کلاس لوگ ہوں گے میڈل کلاس لوگ ہوں گے ان کو ریپریزنٹ کرے گی یہ جماعت اور غریب طبقہ کی نمائندگی ہوگی اور اس ملک میں جو بھی جو بھی تعلیم کے حوالے سے اقدامات ہیں مدرسہ ریفارمز ہیں پاکستان میں فرقواریت کے خاتمے کے حوالے سے ہے اور اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کو لانچ کرنے سے اچھا گروبت میں بھی تو یہ طبقے میرے ساتھ ہوں گے یہ طبقے میرے ساتھ نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا کہ پیٹی آئی کے اگر بات کرے تو پہلے کہا جاتا کہ کرپشن فری یہ جماعت ہوگی لیکن بہت سے ایسے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں وہ ہیں جیسے پرویس کھٹک پر آپ الزام بھی آئیت کرتی ہیں تو اب جو آپ پیٹی آئی بنانے جا رہی ہیں اس میں کون کون سے ایسے طبقے ہوں گے جو شامل ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہے جو میڈل اور غریب عوام کو آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہ پاکستان کے میڈل کلاس اور غریب طبقے کی نمائندے کی ہوگی کیونکہ میں تو اب دیکھیں نا باقی سب کو دیکھیں کسی کے جو تھے وہ دادا سیاست میں تھے جدی پشتی سیاست سیاسی گدی نشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ایک سیلف میڈ ایک میڈل کلاس سے خود نکلی ہوئی اپنی جہت پر نکلی ہوئی ہوں اور مجھ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا جس طرح سے باقی سیاستدانوں کو آپ دیکھیں جو آج میڈانوں میں نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں باقیوں کو تو انشاءاللہ جو غریب اور میڈل کلاس کی صحیح نمائندگی ہے اور میں پارٹی میں انشاءاللہ ایک فنڈ بناؤں گی جس میں پاکستان کے عوام خود چندہ جمع کریں گے اور پھر اس چندے سے اپنے نمائندوں کو جو کہ غریب بھی ہوں گے جس میں جس میں اقلیتیں بھی ہوں گی جس میں تیسری جنس کی بھی نمائندے گی جس میں معذور لوگ بھی شامل ہوں گی کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ جو نائنصافی کی جاتی ہے وہ کسی اور معاشرے میں نہیں کی جاتی تو یہ سب ساری چیزوں کے اوپر ویشن بڑا کلیر ہے اور انشاءاللہ ایک فنڈ میں بناؤں گی جہاں پہ عوام خود چندہ جمع کریں گے اور اپنے چندے سے ہی اپنے غریب اور میڈر کلاس کے نمائندوں کو الیکشن لڑوائیں گے کیونکہ جب آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر کروڑوں روپے آپ کرپشن کر کے پھر واپس بھی اسو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے نام لیے ہیں جن کے کوئی اور جماعت دیکھتی نہیں ہے کہ معذور لوگ بھی ریپریزنٹ ہوں گے اور بہت سے جن کا آپ نے نام لیا تو تیسری جو جنس ہے اس کے بھی ہوں گے یہ بہت اچھا خوشائن قدم ہے لیکن جو پارٹی جو سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی جی کے نام سے آپ لے کر آ رہی ہے گلالہی کے نام سے آپ لے کر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو اس میں کوئی اہم رہنمہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ظاہرہ آپ نے ٹکٹس بھی تو دینی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سر پر ہیں کوئی کمپین آپ سٹارٹ کریں گی کوئی ایسا بڑا نام ہمارے سامنے ہو جو ہم کہے بھئی ہاں یہ نام ہے اس پی ٹی آئی میں کوئی رابطت ہوں گے نا آپ کے سارے جماعتوں سے دیکھیں تحریک انصاف میں تو تقریباً سارے ہی ناراض ہیں اس وقت کیونکہ جو عمران لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے باغی رہنمہ بھی ہیں بہت سے باغی رہنمہ بھی ہیں باغی بھی ہیں بہت ناراض بھی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی میں سارے سرٹیفائیڈ سارے مستنت چوروں ڈاکوں کو جو ہے سارے مستنت چوروں ڈاکوں کو جو ہے وہ لائے جا رہا ہے دوسری پارٹیوں سے پہلے کیا آ جاتا تھا کہ ہم جو وہ لوگ جو کسی اور پارٹی میں نہیں رہ چکے یا گورمنٹ میں نہیں رہ چکے ان کو ہم گروم کریں گے ٹرین کریں گے اور پھر ان کو لائیں گے عوام کی بات کرتے تھے انصاف کی بات کرتے تھے میرٹ کی بات کرتے تھے آج اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو عمران نیازی کا صرف مقصد یہ ہے کہ ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ میں وزیراعظم بن جاؤں چاہے کسی بھی طریقے سے بن جاؤں اور عمران نیازی کے اوپر ایک تو میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ نیازی صاحب کہ تو یعنی مجھے میانوالی کے کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ناراض ہیں اس چیز پر کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ یعنی آپ جب ان کو نیازی کہتی میں تو قبیلے کے طور پر کہتی میں کوئی تنزیت نہیں کہتی وہ لوگ آپ کو ملنے آئے نہیں نہیں میں بیسے میں ایک بات کر رہی ہوں آپ کو کہ میانوالی سے کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے ملنے آئے انہوں نے کہا کہ ہم کہ ہم اس بات پر ناراض ہیں کہ جب آپ عمران خان کو عمران نیازی کو آپ نیازی بولتی ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ میں تو ان کو قبیلے سے پکارتی ہوں خان تو وہ جالی طور پر اگر خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور قبیلے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیازی لوگوں کی تو میرے خال سے بڑی بڑی مونچے ہوتی ہیں بڑے لمبے قد ہوتے ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں تو نیازی صاحب اگر اپنے قبیلے کے نام سے بولنے پہ جو ہے وہ ناراض مجھ سے ہوتے ہیں تو یہ اور بات ہے اب نیازی صاحب جو ہے وہ اگر کراچی پہنچتے ہیں تو وہ وہاں آپ کا شو کرتے ہیں کبھی پتھان اپنے آپ کو شو کرتے ہیں یعنی اپنے قبیلے نیازی پی ٹی آئی سے کوئی بھی رانوما آپ کی جماعت میں نہیں ہوگا پی ٹی آئی سے تمام لوگ آپ سے ناراض ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی دیگر جماعت اب مجھے ڈر میں ایک اور بات کمپلیٹ کرلوں کہ مجھے ڈر ہے کہ امران خان نیازی جس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ کسی یعنی وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو کھو چکے ہیں شنات کو کھو چکے ہیں یعنی اپنے قبیلے کو بھی وہ اون نہیں کرتے ہیں اب اسنا فکر کو جو ہے وہ انڈیا کا کوئی ملہوترہ فیملی سے وہ اپنے آپ کو جوڑنے کے میں وہاں کا ہوں یعنی وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی ادر کا ہوں یعنی مجھے تو ان کی آئیڈنٹیٹی کو سمجھنے ہیں ان کا اپنا قبیلہ جو ہے وہ نیازی قبیلہ ان سے ناراض ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک مجھے آپ فالو کیجئے کہ میں آپ سے صرف یہ جانا چاہی ہوں کہ ایسے کون سے رہنمہ ہوں گے ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی ریپریزنٹ کریں گے اگر پی ٹی آئی جی آ رہی ہے تو کوئی بڑے نام نامبر ہوں گے آپ ہیں ماشاءاللہ سے آپ اس کو سربراہ کریں لیکن کالکران کے علاوہ کچھ رہنمہ بھی تو چاہیے ہوں گے کوئی ایسے نام اس کا آپ انتظار کریں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ انتظار میں وقت کتنا رہ گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں کچھ کچھ مہینے باقی رہ چکے ہیں اور کتنا انتظار ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں ہمارے کوئی آٹھ پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ پاکستان میں وہ پاکستانی عوام کے لیے ہم انٹروڈیوس کریں گے جو ریفارمز ہم اس ملک میں چاہیں گے یہ تو آپ کا ایجنڈا ہو گیا لیکن نام میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ہماری مکم ہم نے دیکھا کہ ٹوٹ گئی پی ایس پی بن گئی مکم پاکستان بن گئی کوئی ایسے لوگ جو آپ سے رابطے میں ہو جو کوئی ہم آپ کی جماعت کو جوائن کریں گے جماعت کا نام بتا دیں اگر آپ نے رہنما کے نام نہیں بتا رہے جماعت کا نام میرے ساتھ اس وقت بھی ایک پولٹیکل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس وقت میرے ساتھ ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ ان سے سیاسی بات چیت ہوگی اور بہت سارے لوگ ہیں سیاسی رہنماوں کی آپس میں سیاسی ملاقاتیں بہت سی ہوتی ہیں میرا پوائنٹ ہے سیاسی رہنماوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ آپ سے جماعت میں شمولیت کے لیے آ رہے ہیں جی بلکل بلکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس وقت تحریک انصاف کے جتنے بھی ناراض لوگ ہیں وہ سب انشاءاللہ ادھر آئیں گے اس پلٹ فارم پہ کیونکہ عمران نیازی کے خلاف ان بیچاروں کے پاس کوئی پلٹ فارم نہیں تھا اب اس ظلم اور اس زیادتی اور اس نائنصافی کے خلاف ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کے خلاف ان بیچاروں کو بھی تو ان غریب اور میڈل کلاس کے طبقے کو بھی تو کوئی نمائندگی ملے گی اور انشاءاللہ وہ اس پلٹ فارم سے ملے گی جس کی نمائندہ خود ایک میڈل کلاس اور ایک اساتذہ کی بیٹی ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ایشہ گلاللہ صاحبہ ہاں یا نہ میں ایک جواب دیجئے گا جانا چاہوں گی اکبر اسبابر ہے ناز بلوچ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئی ہے کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا اکبر اسبابر صاحب سے تو میں نے رابطہ کیا تھا لیکن ان کی سوچ تھوڑی سی اس حوالے سے مختلف ہے کہ وہ اپنے ایک اور طریقے سے اختلف طریقے سے وہ ایک سٹرگل ہے ناز بلوچ صاحب ایسے میری بات یہ سوالے سے نہیں ہوئی وہ ایک پارٹی جوائن کر چکی ہے تو میرے خالق سے وہ ان کا جمہوری حق تھا لیکن میں بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو میں خود بھی رابطے کر رہی ہوں اور وہ لوگ بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب پریس کانفرنس ہوگی اور ایک دفعہ کاروان جب نکل پڑے گا تو انشاءاللہ کاروان میں پھر چلتا جائے گا اور کاروان میں لوگ شامل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شامل ہوتے جائیں گے اور کون کون سے رہنما کون کون سے ایسے کارکران ہے جن سے آپ رابطے میں ہے کون رابطے کر رہے ہیں آپ سے جانے کے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں جانا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی جی کی سربراہ آرشا گلالی صاحبہ ہمارے صد موجود ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے باغی رہنما بھی ہے وہ ہمارے صد موجود ہے آرشا ہم نے کچھ وارکس پوس کچھ عوامی رائے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے کس ایجنڈے پہ ہے ان کے کچھ سوالات ہیں وہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار سن لیں پاکستان تحریک انصاف سے ریزائن کرنا چاہیے ہر بندے کا جو ہے پاکستان کے اندر آئینی حق ہے کہ وہ اپنی جو ہے کوئی بھی پلٹیوکل ایکٹیوٹیز ہیں یا اس میں جو وہ اپنی پارٹی کو ارگنائز ڈولپ کر سکتا ہے ون منٹ پارٹی تو پہلے بھی ایک چل لیے شیخ رشید والی یا تو وہ ان کو جوائن کر لیں یا ان کو اپنے پاس لے کے آئیں وہ طریقہ انصاف کے اندر رہ کر وہ ترہ کرنا چاہ رہی آئیشہ گلالہی کا آئینی حق ہے اگر وہ پارٹی بناتی ہیں اور میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ کوئی خاتون پاکستان میں پارٹی بنائیں جب شیخ رشید احمد صاحب دو بندوں کی پارٹی بنا سکتے ہیں تو آئیشہ گلالہی بھی بنا سکتی ہیں آئیشہ گلالہی کے ساتھ جو جا رہے ہیں میرے خیال وہ ضمیر فروش ہی جا سکتا ہے آئیشہ گلالہی کو جو کوئی ثبوت ہے اگر سامنے لے ہوئے نہ اس نے اپنا بلک بری دیا نہ اس نے اپنا موبائل دیا کہ یہاں بھئی یہ ایویڈنس سے یہ پروف ہے دونے کے دونوں میڈیا کی سیمپیتھیز گین کرے اور عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں تحریک انصاف کا ایک مضبوط ویمن ونگ جو ہے وہ سامنے لے کر رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں تاکہ جو لوگ عرطوں کو عزت بھی دے یہ تو تھی عوامی رائے عوام نے کچھ سوال لکھے ہم نے مختلف شہروں سے یہ تمام جو قویسٹنز تھے وہ مگوا ہے کہ کیا کہنا چاہیں گے عاشق علیہ اگر آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ ان سے کیا سوال کرتے ہیں عاشق آپ نے بھی سنی ہوں گی سب سے پہلے تو یہی مطالبہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو آپ نے رکنے اسمبلی آپ رہی ہیں قوم اسمبلی کی ابھی بھی ہیں ریزائن کیوں نہیں کرتی بجا کیا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن سے میرے خیال سے عمران خان نے معافی بھی مانگی ہے جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دی تھی ایک آئینی ادارہ ہے اس نے وہ ایک عدالت ہے اس میں چار چیف جسٹس سابقہ جو ریٹائر جسٹس سائبان ہیں وہ موجود ہیں انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے قانونی طور پر کہ عائشہ گلالے اسٹل ممبر آف پی ٹی آئی اور عمران نیازی جو ہیں اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ کسی کو پارٹی سے نکال نہیں سکتے ہیں اور میری پی ٹی آئی کی ممبرشپ انٹیکٹ ہے اور جہاں تک میری سیٹ کی بات ہے تو میری سیٹ مجھے کوئی خیرات میں نہیں ملی میں پی ٹی آئی کی دوہزار پرہ میں سینٹرل آپ بار بار کہتی ہیں کہ کوئی خیرات میں نہیں ملی لیکن فواد چودری جب آتے ہیں فواد چودری کس میں رینگ نیجی ٹی وی وی ٹی وی ان پر آپ دونوں کا جب مقالمہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا تھا ایک کانسلر کا الیکشن تو جیت کر دکھا دیں اس کے بعد سیٹ کی بات کریں آپ کی اس خیراتی بات کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا دیکھیں فواد چودری کی اپنی کیا حصیت ہے ایک اپوائنٹیڈ شخص ہیں عمران نیازی نے ایک گالیاں ترجمان ہے پاکستان پہریک انصاف کے ایک ایسا شخص جس ایک فواد چودری کا کہ عمران نیازی کو پہلے وہ گالیاں دیتا تھا آج وہ عمران نیازی کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے اور یعنی گالیوں کا دینے والا کلچر کو پروموٹ کرنا عمران نیازی یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ان لوگوں سے پہچانا جاتا ہے جن کو وہ رکھتا ہے تو عمران نیازی کی جو اصلیت ہے وہ قوم دیکھ لیں کہ فواد چودری جیسے لوگ جو ہیں اس کے سپوکس پرسنز ہیں اور جہاں تک میری بات ہے تو فواد چودری اور میرا کیا مقابلہ میں تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے مجھے الیکٹ کیا اور فواد چودری بار بار ایک لفظ بولتے ہیں لائی بولتے ہیں میں نے اس دن بھی ان کو کہا کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں کیونکہ اگر آپ مجھے لائی کہتے ہیں بار بار تو اسلام میں بھی ہے کہ تین دفعہ اگر آپ کوئی بار بار تمیزی کرے تو پھر میں بھی ان کو کوئی فضول چودری کہہ سکتی ہوں فواد چودری کی بجائے یا میں ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ فواد چودری کہہ سکتی ہوں ہر جگہ سے فائدہ اٹھانے والا تو فضول چودری اگر وہ اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے تو میرے خال سے یہ بہتر نہیں ہوگا یہ ایک کلچر ہوگا لیکن ان کو جو ہے اپنی زبان پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے میں دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے میں دیکھیں سب لوگوں نے استیفے وغیرہ دے دیا ہیں یہاں پہ عمران نیازی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مورل کرپشن تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو فیننشل کرپشن کی بات ہے یعنی وہ پاکستان کو پتہ نہیں وہ کونسا معاشرہ سمجھتے ہیں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو آج جو کراچی تک ہرسمنٹ ہو رہی ہے اگر ایسا لیڈر پاکستان میں آگیا تو پھر اس ملک کے ماں و بہن و بچیوں کی تو پھر اللہ حافظ ہوگا بلکل ٹھیک ایسا اسی منچور کے ساتھ آپ پارٹی لے کر آ رہے ہیں آپ نے بھی کہا وہ لیڈر سے سیکھ کر جو ہیں وہ خواتین کو جی مجھے سنیے گا آپ نے بولا کہ فواد چودری دلیل کے ساتھ بات کرے آپ نے جب پریس کانفرنس کی عمران خان پر سنگین الزامات لگائے سنگین نویت کے ایک لیڈر کو ایک جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک لیڈر پر آپ نے ایسا زماعت کا ہے جس جماعت کا ساتھ آپ ابھی تک ہیں وابستہ ہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے لیکن دلیل وہ میسیجز منظر عام پر نہیں آئے ہم نے دیکھا صرف ایک ایک نیوز آنکر کو آپ نے دکھائے میں لڑکی ہوں آپ مجھے دکھا سکتے ہیں عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے آپ کو ہم نے عوامی رائے بھی سنائے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پتا چلے سب کے سامنے عوام کے سامنے آئے حقیقت کیا ہے دیکھیں میں جو بات کر رہی ہوں یقین ہے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کروں گی کہ میں اتنی بڑی بات کروں اور بغیر کسی وجہ کی بغیر کسی ثبوت کی کروں اور مجھے کوئی شوق نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بدنام کروں یا اپنے آپ کو اپنے خاندان کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بدنام کروں اور دوسری طرف امران نیازی کا جو کیریکٹر ہے وہ امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اور یہاں پاکستان تک اس کا پورا کیریکٹر دیکھ لیں تو میرے خیال سے یہ پاکستانی قوم کو آنکھیں کھوننی چاہیے اور اپنے بلائنڈلی فالو جو ہے وہ کرنا یہ کوئی مسلمان کی صفت نہیں ہوتی ہے باقی پارلیمنٹری پارٹی ہے امران نیازی نے تو پارلیمنٹ میں قدم رکھنا بھی بند کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جب پوری پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی تھی پرائم نیازی بھی موجود تھے تو سب ایم این ایز موجود تھے سوائے امران خان نیازی کی کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں مجھے ایتکس کمیٹی میں کوئی نہ پیش کر دے وہاں پہ مجھ سے کوئی ثبوت نہ مانگ لے کمیٹی میں آج تک وہ پیش نہیں ہوئے لیگل فورم پہ وہ پیش نہیں ہوتے لیکن ثبوت نہ مانگ لے ثبوت تو آپ نے بھی نہیں دیئے نا آپ نے وہ میسیجز نہیں پڑھائے چار سال کے بعد آپ بتا رہی ہیں کہ بہت شروع میں تھے یہ محترمی اگر میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ یہ ہالی وڈ میں جو خواتین دس تس سال کے بعد بولی ہیں بیس بیس سال کے بعد بولی ہیں تو ان کو پھر آپ بول دیں کہ آپ کیوں بولی ہیں دس سال کے بعد دیس سال کے بعد یہ جمائیمہ صاحبہ جب دو سال تک ان فونز آتے رہے اور جمائیمہ صاحبہ کو تو یہ بھی پرابلم نہیں تھا میرا تو وہ چیئر پرسن تھا میں ان کی پارٹی کی ایمین ای تھی جمائیمہ تو ان کی بیوی ہے نا ان کو چھوڑ دیں جمائیمہ کو چھوڑ دیں آپ نے کہا کہ تیرہ اکتوبر سے دوہزار سولہ تیرہ اکتوبر دوہزار سولہ سے آپ کو کوئی میسیج نہیں آیا یہ آن در ریکارڈ میں بتانی جو مختلف نیجی ٹیلیویئن شوز میں آپ بول چکی ہیں ایسا میں نے نہیں کہا ایک سال جب آپ کو کوئی میسیج نہیں آئے آپ نے مختلف ٹاک شوز میں یہ بولا ہے بات جمائیمہ صاحبہ کی میں نے اس لیے بات کی کہ ان کو ایک آدمی ہیرسمنٹ کے میسیجز بھیجتا تھا اس کو کالز کرتا تھا پھر اس خاتون نے دو سال کے بعد وہ بولی ہے اور میرے خیال سے وہ دو سال کے بعد میرے بولنے کے بعد وہ بولی ہیں ان کو یہ حمت میرے بعد آئی ہے اور اللہ تعالی جو ہے ویسے بھی اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے اللہ تعالی کو دیکھا نہیں جاتا یہ جو ہیرسمنٹ آپ اللہ تعالی کی بات تو ناکھر ہے وہ بات ہی اپنی نشانیوں سے پہل جانا جاتا ہے یہاں پہ ہم انسانوں کے بات ہو رہی ہے آپ ایک لیڈر پر اگر ازامان لگا رہے ہیں تو کوئی پروف لائے نا کوئی بات میں وزن اوور نا پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے نا کہ یہ ایک سیاسی ڈرامر جا گیا ہے اس کے سپانسر اور اس کے پرڈیوسر اب فلوپ ہو چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پری پلائنڈ تھا مہترمہ مہترمہ اگر آپ کوئیسچن کرتی ہیں تو جنرلسٹ کو پھر سننا بھی چاہیے جواب گیسٹ بلاتی ہے کسی کو تو پھر اس کا جواب بھی سن لینا چاہیے سر آپ بولیں ورنہ آپ لوگوں نے مجھے بلائے ہیں تو میں یہاں بیٹھی ہوں ہم نے آپ کو انوائیٹ کیا تاکہ عوام آ سکے مجھے جنرلسٹم پتا ہے آپ جو باتیں بولنی جائیں گے ان کو پھر مجھے ٹاک نہ پڑے گا نا کوئی ایسی بات جو عوامی رائے بھی ہم نے سنائی تھی عوامی رائے میں بھی یہی کہا گیا کہ میسیجز سب کے سامنے آنے چاہیے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں میرے خال سے اگر ہم ایک دوسرے کو بات کرنے دی تو زیادہ بہتر ہوگا یہ جو میں نے جو اللہ تعالی کی بات کی اللہ تعالی جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے اس پہ تو ہم سب یقین رکھتے ہیں یہ جو امریکہ سے لے کر برطانیہ تک یہ پارلیمنٹ سارے ہل گئی ہیں سینٹر پہ سینٹرز ریپزنٹیوز پہ ریپزنٹیوز جو ہیں یوکے کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے حیراسمنٹ پہ استیفہ دے دیا ہے سینٹرز استیفہ دے رہے ہیں پوری دنیا میں حیراسمنٹ کے خلافے کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے جمائمہ دو سال کے بعد بولی ہے تو یہ سب میرے میرے سے پہلے نہیں ہوا آپ نے بات بلکل ٹھیک نشاندہی کی دنیا میں ایسی بہت ایک 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 سینٹرز مستعفی ہوتے ہیں لیکن کوئی ثبوت تو دیتا ہے آپ تو ثبوت بھی نہیں دی رہی آپ بس الزام لگا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اگر آپ میرے سے کوئی میری چوری کریں گی تو ظاہر ہے ہم الزام لگائیں گے تلاشی بھی تو لیں گے آپ تو کوئی ثبوت بھی نہیں دی رہی کہ بھی پتا چلے ایک لیڈر کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہے پھر ثبوت بھی نہیں کہنے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں اگر ایسا ہوتا ہے تو مستعفی ہونے کے لیے آپ کو کوئی ثبوت تو دینا پڑتا ہے اگر آپ مجھے ثبوت دکھاتی ہیں یا میرے اس پرگرام میں بتاتی ہیں ہم ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ نہیں بھئی آشا گلالہی سچی ہے سچ بول دی ہے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی میرے ساتھ صرف انہوں نے ایس ایم ایس مجھے بھیجے تھے جو مجھے بہت برا لگا اور ایس ایم ایس مجھے یقیناً برا لگتا ہے میرے میرے میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اس میں ایس ایم ایس کو بہت برا سمجھ جاتا ہے عمران نیازی جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں جو انگلینڈ کی بات بات کرتے ہیں وہ معاشر تو یقیناً ہمارے پاس نہیں ہے اچھا کوئی ایسا میسجز پہ آپ کو سب سے زیادہ گفتہ آیا آپ نے کہا بہت زیادہ ایسے میسجز ہیں وہ انگلینڈ میں پلے بڑے ہیں ان کا کلچر اور ہے چار سال کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا غلط ہو گیا مجھے میسجز کیے میں نے تب رییکشن کیوں نہیں دیا چار سال کے بعد آپ رییکشن دیتی ہیں ثبوت بھی کوئی نہیں دیتی ہے کوئی ایسا میسجز جسے آپ کو ریالائز ہوا ہوگے نہیں اب بس انتہا ہو گئی ہے اب میں نے کچھ کرنا ہے اب میں نے عوام کے سامنے لے کر جانا ہے اس کیس کو اگر آپ نے ایک شخص کو بے نقاب کرنا ہے تو کوئی پروف بھی تو ہونا کہ بھی اس کو اس وجہ سے بے نقاب کر رہی ہوں میں دیکھیں آپ میرے خواہد سے بھائیہ تو میرے آپ نے باقی پروگرام سننے نہیں ہیں آپ دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہیں میں اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گی اگر آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہیں گے پھر بھی میں ریپیٹ نہیں کروں گی میری اپنی مرضی ہے کہ میں کیا بولوں دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ کہ ان کے میسجز بار بار آئے ان کے میسجز صرف مجھے نہیں آئے بلکہ باقی اور کوئی ہے بار بار میں کہہ چکی ہوں بار بار میں کہہ چکی ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی بن چکی ہے نیاسی صاحب پارلیمنٹ میں قدم بھی نہیں رکھ رہے ہیں اس ڈر کی وجہ سے آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی میں کوئی ثبوت دیئے آپ نے ان میمبران سے چار میمبران ہیں ان سے ملاقات کی ان کو کوئی ثبوت دیئے کمیٹی کو ثبوت دیئے پارلیمنٹری کمیٹی میڈیا کو دینا بھی نہیں چاہیے میڈیا کو مد دے میڈیا کوئی تھانہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ تھانے دار ہیں عدالتیں ہوتی ہیں سزا و جزا کا تائین کرنے مجرم اور جرم کا تائین کرنے اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ حیراسمنٹ لاغ کے تھے لیکن میڈیا کا یہ کام تو ہے نا کہ عدالتوں میں فیصلی ہوں گے تو عام عدالتوں میں فیصلی ہوں گے تو عام عوام تک کیسے پتا چلے گا ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیسے پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا میری بات سننے میری بات سننے وہ چیز چھوڑ دیں وہ چیز چھوڑ دیں اب وہ چیز چھوڑ دیں میں اس کے پر مزید بات نہیں کروں گی میں صرف یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ پیش ہو جائیں سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ نکلائے گا اچھا بلیک بیری کی بات کرتے ہیں کہ بلیک بیری نہ تو ان کا بلیک بیری چیک ہوا نہ آپ کا کوئی فون چیک ہوا کوئی ایک آدھا میسیج لانسٹ میسیج چلے کب آیا یہ بتا دیں لانسٹ میسیج کب آیا کیونکہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق جولائے دوہزار سولہ میں آپ کو لانسٹ میسیج آیا اس کے بعد کوئی میسیج نہیں آیا میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہوں گی آپ پولٹیکل ایشوز کے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آئی تینک کے پروگرام پھر ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں پرانی بات ہے آپ نے رائے دینا نہیں پسند کیا وہ آپ کی مرضی آپ نہیں رائے دینا چاہی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات آ رہے ہیں الیکشن سرکتے ہیں پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کے کہیں بھی باتیں کوٹ کرتی آپ نے کہا ہے میں اس جگہ پر کھڑی ہوں گی وہاں سے الیکشن لڑوں گی جہاں پر عمران خان کھڑے ہوں گے اور ان کو ہراؤں گی بھی میں سیکنڈ کیجئے گا آپ کے یہ فاس ہیں کہ میں عمران خان کے سامنے کھڑی ہوں گی الیکشن میں اسی ہلکے میں جی بالکل عمران نیازی جہاں کھڑے ہوں گے ادھر میں اس لیے کھڑی ہوں گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا غریب اور میڈل کلاس طبقہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران نیازی جو کہ اب پتیوں سرمایہ داروں چوروں ڈاکووں سرٹیفائیڈ چوروں ڈاکووں کے ساتھ آج وہ ایک گروپ بنا کر وہ آج کھڑے ہو گئے ہیں اور باقی جو عام لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی پارٹی میں تو پتا چلنا چاہیے کہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے پاکستانی معاشرے میں ان کی نہ مورل سٹینڈنگ ہے نہ ان کی جو ہے فینینشل سٹینڈنگ ہے اچھا لاہور یا میہ والی سے عمران خان لاہور اور میہ والی سے الیکشن لڑیں گے تو لاہور میں تو ان کو ٹکر دینے کے لیے بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این تو گڑ ہے یہ لاہور وہاں پہ ان کی جان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کی جماعت ایک بلکل آنے والی جس کا بھی بقاعدہ اعلان کیا جائے گا میمبرانس کا بتایا جائے گا منشور کا بتایا جائے گا ابھی تک وہ ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا الیکشن سر پہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹکر ہو سکے گی دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو پی ٹی آئی ایک پی ٹی آئی جی پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے چاہنے والے بہت ہیں پاکستان میں بہت سارے میری رسٹیکٹ کرنے والے ہیں اور وہ مجھے ایک قوم کی بہادر بیٹی سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان میں ایک تبدیلی کی صحیح علامت مجھے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بہادر بیٹی سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ اکیلی کافی ہیں کوئی ایک میمبر کوئی میمبران تو ہوں گے جن کو آپ پارٹی ٹکٹ دیں گے یا کوئی ایسے رہنما کیونکہ آپ بھی بالکل نہیں ہیں آپ بہت ینگ ہیں انشاءاللہ اور اپنے پلیٹ فارم سے جو پاکستان کے غریب اور میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو کھڑے کریں گے دوسری بات میں نے ابھی اسیمبلی میں اقلیتوں کے لیے ایک کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ میں نے موو کی ہے اس میں ان کو دہرہ ووٹ ملے گا یہ اقلیتوں کو میں آپ کی پروگرام کی توسط سے ان کو پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے جو مائنورٹیز کے نمائندے ہیں ریزرف سیٹس پر ان کو وہ خود ووٹ بھی انشاءاللہ ڈال سکیں گے اس کے لیے میں ان کے سٹرگل میں شانہ بشانہ ہوں جو میں نے ان کے ساتھ اچھا الیکشن دوسرے بعد پاکستان کے جو تیسری جنس ہے پاکستان کی تیسری جنس ہے پاکستان کے معظہور لوگ ہیں پاکستان کے جو معظہور لوگ ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نمائندگی پارلیمنٹ میں یقینی بنائیں گے پاکستان کی تیسری جنس جو ہیں وہ بیچارے جو جس قبل رحم حالت میں ہیں ان کی بھی ایک پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے اور میں سمجھتے ہوں کہ تمام طرح صورتحال سے پہلے میں پاکستان کی بالکل سارے سارے جتنے بھی معظور افراد کی جو نمائندگی ہے تیسری جنس کی نمائندگی ہے ہماری خواتین کی بہت ساری نمائندگی انشاءاللہ ہماری پارٹی میں ہوگی ان کو لیڈرشپ پوزیشنز پلائے جائے گا نوجوانوں کو بہت پروموٹ کیا جائے گا اور نپوٹرزم جو ہے یعنی خاندانی جس طرح سے لوگوں کو شیمل فاؤنڈیشن کی چہہ میں نے الماس بوبی سے آپ کا رابطہ ہوا قوم سے بات ہوئی ہو کہ ہم ریپرزنٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی پارٹی کو ڈیٹیل میں بتایا ہو کہ ساری پاکستانی قوم انشاءاللہ ساری پاکستانی قوم کو انشاءاللہ ان بورڈ لیا جائے گا لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ یہ پارٹی شروع کرنے سے پہلے پاکستانی قوم کے انشاءاللہ میں خود ایک سپریم کورٹ میں مقدمہ اس لیے کروں گی کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کو خود اپنی اس کو اس کا جو رویہ ہے وہ مجھے اس طریقے سے ایک افسوسناک لگا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایم این اے ہو کے پانچ سال آپ نے ایم این اے ہو کے آپ نے پیسے نہیں کمائی آپ نے اربوں روپے نہیں کمائی ایم این اے اس تو اربوں روپے کماتے ہیں پر بیس فٹک پر آپ انزام لگاتے ہیں کی پی کی جو صورتحال ہے مجھے مجھے کمپلیٹ مجھے کمپلیٹ جی پلیز میں نے کہا کہ میں پاکستانی قوم پہ سپریم کورٹ میں اس لیے مقدمہ کروں گی کہ پاکستانی قوم جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو اپنے ووٹ کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہمارے اس میں اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں مطلب عوام پہ مقدمہ درچ کریں گی آپ سپریم کورٹ میں عوام کے خلاف آپ بیندائر کریں گی جی وہ اس لیے میں کروں گی کیونکہ ہمارے عوام جو ان کو سب سے اچھا کھانا کھلاتا ہے جو ان کو حلوہ کھلاتا ہے عوام اس کو ووٹ دیتی ہے جو ان کو لینڈ کروزر میں جو ہے وہ پھرتا ہے یا جو ہیلیکاپٹر میں آتا ہے عوام اس کو ووٹ دیتی ہے ایک غریب ٹیچر جو ہے جو کہ ایماندار شخص ہوگا عوام اس کو ووٹ نہیں دیتی تو تو یہ جو چور لٹیرے بٹھانے والا حکمران مسلط کرنے والا عوام خود ہے یا کوئی اور ہے تو عوام اس کے اس قانون میں بھی یہ ہے کہ جرم کرنے والا اور شریک جرم برابر کے سزاوار ہوتے ہیں تو یہ جو عوام اس ملک کی جو صورتحال ہے کرپشن کی صورتحال ہے اس ملک میں جو حکمران ہے یہ عوام کے اپنی بٹھائی ہو اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو احتجاج کا حق نہیں ہونا چاہیے جب عوام یہ بولتے ہیں خالی برتن لے کر کے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس تہولیات نہیں ہے ہمارا پیسہ لوٹا گیا ہے تو یہ حکمران کس نے بٹھائے ہیں یہ عوام عوام نے بٹھائے ہیں تو عوام کو پروٹسٹ کا حق ہلوہ کھا کرتا ہے اور آپ اپنی باتوں سے سیٹسفائی کر رہی ہیں اب اپنی باتوں سے سیٹسفائی کر رہی ہیں کہ عمران خان مجرم ہے عمران خان نے یہ کیا پروٹوکل کر چاہے لیکن کوئی دلائل نہیں دے رہے نا کہ آج کے بعد میں بھی پروگرام سے اٹھوں تو میں بھی کہوں نہیں بھی میں بھی پی ٹی آئی کے سپورٹ نہیں میں پی ٹی کو سپورٹ نہیں کروں گی میں آپ کی جماعت سپورٹ کروں گی ایک پی ٹی آئی ٹارگٹ ہے آپ کا ٹارگٹ ہے اگر پوری قوم ٹارگٹ ہے چھوڑ دے پی ٹی آئی کو بھی پوری قوم ٹارگٹ ہے ان کو کس طرح سے کیا آپ کا ویجن ہوگا جو بتائیں گے بھئی پی ٹی آئی یہ چیز کر رہی تھی میں اب یہ نہیں کروں گی وہ صرف زبانی کلامی کے بھئی ایسے ہے عمران خان مجرم ہے مجرم ہے ملزم ہے کوئی کوئی پروف بھی تو ہو نا دیکھیں عمران خان میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران نیازی جو ہے وہ اب جو اپنے گینگ کے ساتھ چھوٹا سا گروپ رہ گیا سرمایہ داروں کا اب جانگیر ترین کے بجائے اب علی ترین آ رہے ہیں وہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک میرا مسئلہ میرا مسئلہ اس قوم میں جس طرح میں آپ کو کہا کہ قوم پہ میں مجرم کروں گی قوم کو اپنے 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 گربان میں بھی جھنک نہ چاہیے قوم کو اپنی اصلاح کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے تعلیم تعلیم جو ہے میرا سب سے بڑا وہ یہ ہوگا منشور یہ ہوگا اب یہ جو ساری صوبے میں آپ دیکھیں کہ تعلیم جو ہے یونیورسٹی تک اگر مفت ہونی ہوتی تو ہمارے ملک میں جو ایکسٹریمزم ہے یا جو ہمارے ملک میں تعلیم کا فقدان ہے ترقی نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی تک تعلیم مفت ہونی چاہیے وہ پنجاب حکومت کو اسی وجہ سے تو تنقید کرتے ہے کہ سارا بجٹ جو ہے سڑکوں پر لگا دیتے ہیں تعلیم نہیں دیتے پی ٹی آئی بھی تو تعلیم کو ہی پرموٹ کرتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ٹھیک آپ کے باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن تعلیم لیکن تعلیم مفت نہیں ہے لیکن تعلیم مفت نہیں ہے یونیورسٹیز میں خیبر پختنخواہ میں جب بچے دہشتگردی سے متاثرہ بچے غریب تلہ والدین کے بچے جب فیس میں اضافے کے خلاف جب تائیس ہزار سے اٹھالیس ہزار فیس کر دی گئی تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹیوں کی چاروں صوبوں میں ایک روپے بھی تعلیم پر نہیں لینا چاہیے تعلیم تو وہ چیز ہے جو کی ریاست کو مفت دینی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو اگر آپ کے بچے جو ہیں اس تمام تر صورتحال میں پڑھنے کے لئے تیار ہیں دوسری بات میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہ جو دولت ہے اس کے اوپر ایک ایک حد مقرر ہونی چاہیے کہ اس حد سے اوپر کوئی بھی دولت نہیں کما سکے گا چاہے وہ کتنا ہی حرام جو ہے کمالے اسے کوئی پھر کام نہیں آئے گا تو انشاءاللہ جو امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے آئین میں آرٹیکل دو ستریپن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حد مقرر ہونی چاہیے اور اس حد کے باہر جو ہے وہ دولت کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ جو باقی جو منشور ہے انشاءاللہ وہ ہم لیں گے آپ کے سامنے قوم آپ پہ امید کر لیتی ہے قوم کہتی ہے بھئی نہیں اگر ہمیں ایک سچی لیڈر مل گئی ہے تو ہم اسی کو بارڈ دیں گے تو ازار اٹھارہ کے بعد کوئی پلان تیار کیا ہے کہ کیا چینجز آئیں گے یہ تو صرف آپ وہی وہی باتیں وہی باتیں جو باقی سیاسی رہنماوی کٹے کوئی پلان ہو نا ہمارے سامنے ہم کے یہ ایک نیا پلان ہے گورنمنٹ چلانے کا اس پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہوئے کا آوہ بگ رہا ہے یہ صحیح ہو جائے دیکھیں ایک بات میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں اس وقت جو تاجر ہیں تاجر برادری جو قرائدار ہیں ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ جو مالکان جو کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں اسلام آباد کے تاجروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتی انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ کھڑی ہوں کیونکہ آپ کے مالکان آپ کے حقوق قرائداری کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور یہ کسی بھی محذب معاشرے میں نہیں ہوتا انشاءاللہ جو اسلام آباد کے تاجروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے مالکان کی طرف سے تاجروں کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی آپ کے ساتھ اور کون کون کھڑا ہوگا تاجروں کے ساتھ آپ آپ کی جماعت آپ جو ریپریزنٹ کرنے جانے ہیں اس جماعت میں کوئی ایسے لوگ کوئی نمائندگی بتا سکے آپ کے یہ لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جو بھی پاکستانی شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک اخلاقی طور پر ایک ایمانداری کے لحاظ سے ایک دیانداری کے لحاظ سے اپنے ملک کو صحیح طور پر پاکستان کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے ایک محذب پاکستان اور ایک تعلیمیافتہ پاکستان اور ایک دیاندار جس کیا سمجھتی ہے جو کیپی کے وزیراعلا کیپی کے پرویز خٹک دیاندار اماندار ہے جہاں پہ خواتین کا بھی احترام ہوگا پرویز خٹک اماندار ہے نہیں پرویز خٹک تو میں نے یہ کہا ہے کہ صوبے کی ساری جیلوں کو کھول دیں خیبر پختنخواہ کی اور سارے چھوٹی چوروں کو کھول دیں کیونکہ بڑا چور جو ہے وہ آزاد گھوم رہا ہے پرویز خٹک اور پرویز خٹک جو ہے ابھی پرویز خٹک کی سرپرستی اور سرپرست عالی عمران نیازی کر رہا ہے اور بلینٹری سنامی جو ہے وہ ایک پچاس روپے کا ایک درخت ہوتا ہے چھوٹا پودا ہوتا ہے پچاس کو ایک ارب اٹھارہ کروڑ سے زرب دیں تو کتنے ارب اونوپی کی کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے اب یہ بنیگالہ کا گھر بھی یعنی جس طرح سے ان کی جو یعنی ان کی منی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ سے جس طریقے سے ان کا ثابت ہوا ہے کہ وہ کہاں سے ہوا ہے ممنوع فنڈنگ کا عمران خان کے اوپر کیس چل رہا ہے کہ پارٹی اچھا آشان ٹائم بہت شورٹ ہے بات ہو گئی پرویز خٹک کی آپ کے سیکرٹری نوز زمان نے بھی آپ پہ الزامات لگایا تھے کہ آپ بھی کیک بیکس لیتی ہیں آپ بھی رشوت لیتی ہیں اور سڈلنی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس پر کیا کہیں گی الزامات آپ پر بھی لگے ہیں احتساب کمیشن میں میرے خلاف کیس گیا تھا احتساب کمیشن کو کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملا اور یہ نیب کی بات کرتے نا کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کاروائی کرتا ہے تو عمران نیازی جو ہیں وہ بتائیں کہ احتساب کمیشن جو ہے وہ جو مثالی اور عمران نیازی وہ شخص ہے جس نے عبدالستان ایدی کو دھمکیا آپ پھر عمران نیازی کے خلاف جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نیب میں پھر آپ ریفرنس ظاہر کر دیں عمران خان کے خلاف جس نے عبدالستان ایدی کو دھمکیا دی کہ میرے ساتھ آپ آتے نہیں ہیں تو پھر عمران نیازی کو حمید گل نے اور عمران نیازی نے مل کر دھمکیا دی اور میری بہن جو ہے وہ جو اپنا ایک خیراتی ہسپتال چلا رہی تھی اس کے ہسپتال کے اوپر اٹیکس کروائے تو یہ اس چخص کی منٹیلٹی ہے یہ پاکستانی قوم کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے پرویس خٹک پرویس خٹک کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ نئے پاکستان کا چیف منسٹر ہے یہ وہ تبدیل ہے کرپشن ہو رہی ہے جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی تب یہ باتیں بہت زیادہ گردش میں کر رہی تھی کہ پی ایم ایل این کے انجینئر امیر مقام نے آپ کو آفر کیا بات سچی ہے یا جھوٹھی ہے پی ایم ایل این آپ کے ساتھ رابطے میں ہے پی ایم ایل این میں نہ میں کبھی شامل ہوں یہ نہ میرا کبھی ان سے رابطہ آئے اور جو اصولی موقف میرا ہے وہ ہے اور میں نے اپنے اس کا ثبوت یہ کہ میرے اپنی پارٹی بنا لی ہے اپنی پارٹی بنا لی ہے سیٹ چھوڑنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے پی ٹی آئی سے جو نشست آپ کے جیتی ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا اعلان میں لائح عمل میں آئندے چند دن پر کروں گی انشاءاللہ اس لائح عمل کا اعلان جو آپ چند دنوں میں کر دیں گی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام میں سند آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ